موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹریک ٹی وی کے پاکستان اسٹولیو کے ساتھ میں ہوں رکسا شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیٹ لائنز جامعہ کراچی خودکش تھماکی کی تحقیقات میں پیشرف سہولتکار کا خاکہ تیار دہشتگرد کا خاکہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور اینی شاہدین کی مدد سے تیار کیا ہے پاکستان کی دو خواتین کوہ پیماوں نے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی سر کر لی خواتین کوہ پیماوں کو چوٹی سر کرنے پر وزیراعظم شہبہ شریف کی مبارک بات پیش امریکی ڈالر کا نیا ریکارڈ قائم ڈالر تاریخ میں پہلی بار دو سو تیس روپے کا ہو گیا انٹر بینگ میں دو سو انتیس روپے پر بند ہوا لاہور کو چھوڑوں گا نہیں ہفتے میں دو دن قیام کروں گا عمران خان کہتے ہیں نیوٹرلز کو کہا تھا جب عوام نکلے گی تو سب کو سمجھ آ جائے گی غلامی سے ازادی کا بھوشن دینے والا اپنے میمبرز کو غلاموں سے بھی بتر سمجھتا ہے مریم نواز کہتی ہیں عظیم قوم بنانے کے دعوے دار کے پاس وزارت اعلیٰ کا اپنا امیدوار تک نہیں مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر ایک کے بعد موسیقی مزید معلومات کے لیے وزید کریں اپنی قریبی فامسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com موسیقی 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 جامعہ کراچی خودکش تھماکی کی تحقیقات میں پیش رفت ہو گئی خودکش حملے میں استعمال ہونے والا بیگ دہشتگرد زیب نے تیار کیا تھا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں پولیس زرائے کے مطابق دہشتگردی میں ملاویس مرکزی سہولتکار ملزم زیب کا خاکہ تیار کر دیا گیا ہے جو سی ٹی ڈی نے سی سی ٹی وی اور اینی شاہدین کی مدد سے تیار کیا ہے پولیس زرائے کا کہنا ہے کہ جامعہ کراچی خودکش حملے میں استعمال کیا گیا بارود سے بھرا بیگ دہشتگرد زیب نے تیار کیا تھا اور دہشتگرد کراچی کے علاقے دہلی کالونی میں ملزم ہیپتان کی فیملی کے ساتھ ہیرے ہش پزی رہا زرائے نے بتایا کہ دہشتگرد زیب بی ال اے مجید بریگیٹ کے دہشتگردوں کو تربیہ دیتا ہے سی ٹی ڈی کے ریکارڈ کے مطابق مطلوب دہشتگرد زیب بروہی بلوچ ہے اس کی عمر 26 سال اور قد 5 فٹ 7 انچ ہے پاکستان کی دو خواتین کوہ پیماؤں سمینہ بیگ اور نائلہ قیانی نے دنیا کی دوسری بلندرین چوٹی کیٹو کو سر کر لیا مزید چونکہیں اس ریپورٹ میں میڈیا ریپورٹ کے مطابق سمینہ بیگ کیٹو سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہیں جبکہ نائلہ قیانی نے بھی آج ہی کے روز دنیا کی دوسری سب سے اونٹی چوٹی پر پاکستان کا پرچم لہرائیا ایلپائن کلاب آف پاکستان کے سیکریٹری قرار حیدر کے مطابق سمینہ بیگ نے یہ اعزاز اپنی چھے رکنی ٹیم کے ساتھ حاصل کیا ہے ان کے بھائی محبوب علی کا کہنا ہے کہ سمینہ بیگ نے یہ اعزاز جمعے کی صبح تقریباً ساڑھے ساتھ بجے حاصل کیا ہے چوٹی پر پاکستانی جھنڈا لگانے کے بعد اب وہ واپسی کے راستے کی جانب کامزر ہیں خواتین کوہ پیما کی جانب سے چوٹی سر کرنے پر وزیر آزم شہباز شریف نے مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی خواتین کوہ پیما کے سبرازمہ کھیل میں مردوں سے پیچھے نہیں امید ہے دونوں کوہ پیما دنیا بھر میں پاکستان کا پرچم اسی جذبے سے لہراتی رہیں گی ڈالر کی قیمت ایک بار پھر ملکی تاریخ کی نئی بلندرین سطح پر پہنچ گئی قیمت دو سو اکتیس اشاریہ پانچ ایک تک پہنچ کر دو سو اٹھائیس اشاریہ تین چھے کی نئی سطح پر بند ہوئی مزید اصلاح چانتے ہیں اس ریپورٹ میں سیاسی عدم استحکام اور موشی چلنجز کے سبب روپے کی قدر میں کمیقتہ سلسل برقرار ہے اور روزانہ ڈالر کی قیمت تاریخ کی نئی بلندرین سطح تک پہنچ رہی ہے جمعہ کو انٹر بینگ مارکٹ میں ڈالر کی قیمت ایک اشاریہ پانچ پانچ روپے کے اضافے سے دو سو اٹھائیس اشاریہ تین چھے روپے کی نئی بلندرین سطح پر پہنچ گئی قبل ازنی ایک موقع پر یہ قیمت چار اشاریہ سات سفر روپے اضافے کے ساتھ دو سو اکتیس اشاریہ پانچ ایک کی نئی بلندرین سطح تک پہنچ چکی تاہم شام کو مارکٹ بند ہونے تک ڈالر کی انٹر بینگ قیمت دو سو اٹھائیس اشاریہ تین چھے پر بند ہوئے انٹر بینگ میں کاروبار کے اختتام تک ڈالر کی قدر میں مجموعی تار پر ایک روپے چھپن پیسے اضافہ ہوا اور ڈالر ملکی تاریخ کی بلندرین سطح دو سو اٹھائیس اشاریہ تین سات روپے پر بند ہوا پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ عوام کھڑی ہو جائے تو سرکاری ملازم سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا جس طرح لوگ زمن اندخاب میں باہر آئے اس پر حیران ہوں اس حوالے سے مزید چونتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ لاہور کو چھوڑوں گا نہیں ہفتے میں دو دن قیام کیا کروں گا نیجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ عوام کھڑی ہو جائے تو سرکاری ملازم سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا جس طرح لوگ زمنی انتخاب میں باہر آئے اس پر حیران ہو نیوٹرلز کو کہا تھا جب عوام نکلے گی تو سب کو سمجھ آ جائے گی ایک اور سوال کے جوان میں پی ٹی آئی چیرمن نے کہا کہ لاہور کو چھوڑوں گا نہیں ہفتے میں دو دن قیام کیا کروں گا حماد ازر کو تحرک انصاف پنجاب کی صدارت سوپی جائے گی یاسمین راشد بہت اچھی عمد تحرک ہیں لیکن ان کے طبی معاملات ہیں عوام کامینڈیٹ چوری کیا گیا پارلیمانی قوت اور اکثریہ تحرک انصاف کے ساتھ ہیں پنجاب میں ہماری حکومت بن رہی ہے عثمان بزدار کو مشکل وقت میں وزیر اعلیٰ بنایا اور اس نے بہت اچھا کام کیا دوست محمد مزاری سے متعلق سوال پر سابق وزیر اعظم نے کہا کہ سنا ہے ڈپٹی سپیکر کو سمجھا رہی ہے اور وہ ٹھیک ہو رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ انتخابی عمل کو سبوتاز کرنے کی انتظامی کوشش برداشت نہیں کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب کی خدمت کرنا اور پنجاب کو ٹھیک پر دینے میں فرق ہے پنجاب منیگانہ نہیں جسے آپ کبھی بستار کبھی کوگی پنگی اور اس کے بیتوں کے حوالے کر دیں مزید افصالات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ غلامی سے آزادی کا بھاشن دینے والا اپنے ممبرز کو غلاموں سے بھی بتر سمجھتا ہے اپنے بیان میں مریم نواز نے کہا کہ جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتا رہا آج اسی کے لیے ووٹ مانگ رہا ہے اسی کو بارہ کروڑ کے صوبے کا مالک بنانے کو تیار ہے مریم نواز نے کہا کہ پنجاب منیگالہ نہیں جسے آپ کبھی بزدار کبھی گوگی پنکی اور اس کے بیٹوں کے حوالے کر دیں رہنما مسلم لیگ نون نے کہا کہ عظیم قوم بنانے کے دعوے دار کے پاس مزارت اعلیٰ کا اپنا امیدوار تک نہیں پنجاب کی خدمت کرنا اور پنجاب کو ٹھیکے پر دینے میں فرق ہے انہوں نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ میں پنجاب کے عوام نے منڈیٹ نواز شریف کو دیا تھا جو ان سے دھونس اور دھاننی سے چھین دیا گیا یہ جیتے جاگتے عوام کا صوبہ ہے فتنا خان کی اے ٹی ایم نہیں ٹاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹاک ٹی وی سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفیکیشن پٹن